میں اس اثر پر آپ سب کو آزادی کے امرت مہت سو کیا گرم سب کامنائی دیتا ہوں اور جن بیر ماتاؤں کو بیر جوانوں کو اور ان بیر سپوٹوں کے جن پریبار جنوں کو آج یہاں پہ سمبانیت کیا گیا ہے ان سبھی کا میں ہرگے سے دنندن کرتے ہوئے بھارت ماتاؤں کے ان سبھی بیر جوانوں کی پرکیت نمبر سردھانجلے ارپک کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو ماتری بھومی کے لیے سمرپیت کرتے ہوئے اپنا سروچ دلدان بھارت کی شرکسہ بھارت کی سمبر پربتا اور بھارت کی اکھنڈتا کے لیے دیا ہے پچھلے تفتر ورسوں کی آترا ہم سب کو ایک نئے منتھن کے ساتھ آگامی پچیس ورسوں کی کاریوجنہ کے ساتھ جوڑنے کیلئے بھی پیڑنا پرمان کر رہا ہے آج بھارت ایک نئے بھارت کی روپ بڑھا ہے بہشک منچ پر اگر ہم بھارت کی پرگتی کو دیکھتے ہیں تو ورطمان میں بھارت دنیا کی سب سے بھٹیجی کے ساتھ اُبھرتیوی اڑھ بیوستہ کی روپ میں دکھائی دے رہا ہے آج دنیا کے اندر ایک بشراس کی روپ میں بھارت کو دیکھا جا رہا ہے بہشک منچ پر آج بھارت اپنی ایک نئی اوز اور تیج کے ساتھ اپنی آبھا کو بکھرنے کے لئے تیار دکھائی دیتا ہے یہ طاقت بھارت کی یہاں بھارت کی ایک سامیت طاقت ہے اُس سامیت طاقت جو دیش کے سشی نترتوں میں بھارت آج دنیا کے اندر اُس روپ میں اپنے آپ کو پرستط کر رہا ہے اور آج یہی بھارت جیون کے پتیک چھٹر میں پرگتی کے نئے آیام گھڑتا بھاری دکھائی دیتا ہے آج دکھسا چھٹر کی ہی ہم بات کریں تو بھارت آج کسی اندیش پر نربھرتا کی وجائے آتمنربھر بھارت کے لقش کو پرابت کرنی کے سامیت گرسر ہوا ہے یہ کیول خادجان کے چھٹر میں نہیں یہاں رقشہ چھٹر میں بھی آتمنربھرتا کے لقش کو پرابت کرنی کے سامیت بھارت کے نئے قدموں کو دکھاتا ہے آزادی کا ایمبرک مہت سو 75 ورس کی ہماری سیاترہ کے آتما و لوکن کا ایک اوثر ہم سب کو پردان کر رہا ہے جس میں آزادی کی لڑائی کے دوران بھارت کے مہان، ستندرتا، سنگران، سینانیوں اور کرانتی کاریوں نے دیس کی آزادی کے لئے اپنے آپ کو بیلدان کرنے میں کسی بھی پرکار کا سنکوچ نہیں کیا ایک لمبی لڑائی کے بعد جب دیس انیس سو سینٹالیس میں آزاد ہوا تو وہی پیڑنا اور وہی پرکاس ہم سب کے لئے ستندرتا بھارت میں ایک بھارت سریشت بھارت کی اس پرکلپنا کو ساکار کرنے کے لئے آج امرت مہت سو کی روپ میں پردان منتری موڈی جی نے ہم سب کے سامنے پرسپت کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی بار یہ آیوجن کے اول سرکاری آیوجن نہیں ہے اس آیوجن کے ساتھ ہر بھارت یہ جڑا ہے وہ گاؤں میں رہتا ہو، سہر میں رہتا ہو سرکار کا حصہ ہو یا ایک سامنے کسان یا سرمک ہو اور ایک طبقے کے من میں ایک بھاؤ وہ بیدیارتی ہو یا پھر سماج جیون میں کارک کرنے والے کسی بھی چھتر کا کوئی دیکھتی اور دیکھتی دیش کی آزادی کی اس امرت مہت سو کے ساتھ جڑ کر کے اپنے آپ کو گوروانیت محسوس کر کے ستھو کو راستہ سو کی روپ میں آج آجیجیت کر رہا ہے انہیں ایک پرکار کے کارکتم چلنا ہے کہیں ترنگا یاترہیں چل نہیں ہیں کہیں پر پرہات دھیریاں نکل لئی ہیں کہیں پر سہید اسمارکوں پر راست دھن کے گیتوں کو اسکولی بچوں کے دوارا کلاکاروں کے دوارا پولیس کے بینڈ کے دوارا وہاں پر راست بھکتی کے گیتوں کی دھن بجا کر کہ انہیں سردھانجل لپیت کرنے کے کارکرم ہو رہے ہیں تو آج سے پندرہ تک چلنے والے ہر گھر ترنگا جو بھارت کے آن بان اور سان کا پتیق ہے یہاں آزادی کے امرت مہت سو کے ساتھ پردیس واسیوں کو پھر ایجٹ کرنے کی ایک نئی پیڑنا پردان کر رہا ہے موسیقی